بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آسمان خان اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں جعبے شاہ صاحب ایزا کوہ ہوسٹ اسلام علیکم جعبے شاہ صاحب السلام آسمان خان کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں کیسی ہے گرمی کیسی ہے آج کل توکوٹا شہر یعنی یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر ہم گرمی کو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن آج کل کی دنوں میں محسوس ہوں کیونکہ جو ہمارے بلوچستان کے ناظرین ہیں یا ہم اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں انہوں سب کو میں ایک پیغام دوں گا کہ ہمارا یہ پبلک فورم آج سے کچھ عرصے بلکہ یہ پروگرام آج سے جو ہے ساتھ سے آڑ بجے نشر ہوگا بلوچستان کوٹا سینٹر سے ہمارے پاس میمان ہوں گے اور مختلف میمان ہوں گے جس میں وزراء سے اہبان ہوں گے ایم پی اے سے اہبان ہوں گے اور مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوگے وہ یہاں پر پارٹسپیٹ کریں گے بلکہ آپ لوگ بھی ٹیلی فون کی ذریعے پارٹسپیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ پیٹرن ہوگا لیکن پروگرام کا جو وقت ہے وہ ساتھ سے آٹھ ہے شام کو ہر پیر کے دن اس سیم ڈے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو آسمہ خان آج کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ وزیراعلا بلوچستان کے ذریعے صدارت جو ہے صوبائی کیابنٹ کا جو ہے اجلاس ہو رہا ہے اس وقت جاری ہے جس میں ترمیمی فنانس بل دو آزار انیس بھی مطارف کرایا جائے گا اور کاب کابینہ نے پہلی مرتبہ اس کو احساس ہوا ہے کہ پولیس فورس کے جو کانسٹیبل ہے یا ہیٹ کانسٹیبل ہے اور اے ایس آئی ان کی آسامیوں کو جو ہے اپگریڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو اپگریڈ کریں گے کیونکہ ہماری پولیس جو ہے اس وقت مختلف جگہوں پہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں مختلف مسائل کا شکار ہے ان کا ہر چیز کے حوالے سے گرام کہیں اکثر اوقات ہم نے دیکھے کہ بچاری جو ہے اپنی گاڑیوں کو دکھا لگا رہے ہوتے ہیں اس کے پاس دیزل کے ایسی فیسلیٹیز نہیں ہیں ان کے پاس جو ہونا چاہیے ایک فورس کے پاس تو آج یہ یعنی انیس ساری کو جو ہے ہمارا بلوچستان کا بجٹ پیش ہوگا اور خصوصاً اس بجٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہمیشہ کی طرح دعوی کی جارہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے لیے خاطر خواہ رکم رکھی گئی ہے تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں لیکن آج کی جو پروگرام اس میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی جتنی بھی دربدری ہے صحت کے حوالے سے اس بات کریں گے کیونکہ ہماری جتنی بھی ازلہ ہے کوئٹا جو ہے بلوچستان کا دارو خلافہ ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے چونتیس ازلہ میں اس وقت صحت کے معاملہ جو ہے بلوچستان کو ویسے تو اوورال بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ پسماندہ ہی سمجھا جاتا ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں ناظرین آج اسی پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ دو معزز مہمان بھی موجود ہیں آپ سے ان کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ڈاکٹر سل دون صاحب ہیں سوشل ایکٹویسٹ ہیں اسلام علیکم جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام پر سب سے پہلے آتے ہیں ڈاکٹر ساب کی جانب کہ ڈاکٹر ساب جو تھے ماشاء اللہ ہم نے دیکھ عید کی دنوں میں خاصتا کہ کوئٹا سامیت بلوچستان کے جو خاصتا ہمارے روپ ایریا گرم پونٹ کرے وہاں پہ مختلف ایکسیجنٹس ہوئے رستے میں بھی چاند رات کو بھی ایکسیجنٹس ہوئے اس میں تقریباً بارہ تیرہ افراد جو ہے وہ جہ بھاک ہو گئے تو روڈوں کی تو حالت ہماری ماشاء اللہ وہ ٹک ٹاک ہے اس وجہ سے ایکسیجنٹ ہو رہے تو کراچی روٹ پہ جو ہے کافی ایکسیجنٹ ہوئے کوئٹا شہر میں اس طرح واقعات ہوئے جو ایک خودکشی ہوئی ہے اور خودکشی کے علاوہ جو ہے اپنی فیملی کو بھی قتل کر دیا تو ظاہر ہے وہ بھی سیول ہسپیٹل لائے جاتے گا وہ زندہ بھی ہوتا تب بھی لائے جاتے گا مردہ ہے تب بھی لائے جاتا تو ٹراما سینٹر کے حوالے سے کی کہیں گے کس طرح فاعل رکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹراما سینٹر یہ جب ہمارے بکلا کی شہادت ہوئی آگست آٹھ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے یاد ہوگا اس کے بعد گورنمنٹ نے محسوس بھی کہا کہ ایک ٹراما سینٹر یہاں بنایا جائے کوئٹا میں جو چوبیس گھنٹے سرویس بھی دے اور ان امرجنسیز کو ڈیل بھی کرے تو ٹراما سینٹر تو بنا دیا گیا مختلف ایڈمنسٹریشن کے انڈر کام کرتا رہا جو بھی کر رہا تھا وہ ماضی کی باتیں ہیں چیزیں ہیں انہوں جتنا ان کی اپنے بس میں تھا انہوں نے کام کیا آج کل جو ٹراما سینٹر اس حکومت کے دوران ویسے تو انہوں نے بھی فوکس کیا ہوا تھا لیکن سپیشلی موجودہ گورنمنٹ نے جام کمال صاحب یا ہمارے جو وزیر صحت ہیں امیر نصیب اللہ خان مری ہمارے سیگریٹری ہے ماجد صاحب انہوں نے سپیشلی ہیل دیپارٹمنٹ اور سیولہ سپیٹل سیولہ سپیٹل میں پھر سپیشلی ٹراما سینٹر کو زیادہ فوکس کیا ہے کیونکہ ہماری سیولہ سپیٹل جو ہے وہ ایک تو لوگوں کی ایکسس بہت ایزی ہے ہارٹ آف سیٹی ہے ملوچستان کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان آج کل ہمارا سیزن ہے پنجاب کے ہمارے مہمان سندھ کے مہمان آئے ہوئے ہیں پھر افغانستان وہ یہ تمام چیزیں اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا چوبیس گھنٹے فعال ہے جو ہمارے کنسلٹینٹ ہیں پیروہ میڈکس ہیں اور آپ میڈیسن کے حوالے سے تمام میڈیسن ہمارے پاس ایولیبل ہے آپ نے دیکھا عید کے ایک دو دن پہلے یہ سکلا سیفلا والا جو واقعہ ہوا اس میں شہادتیں ہوئیں اور انجرڈ لوگ آئے اس سے پہلے آپ کے دو تین دن پہلے یہ جو رمضان شریف میں اللہ سلام علیکم جی چاہرات ہے کون صاحب اللہ سے ہیں اور کہوں کا آپ کے د و 해�ے started آپ عربہ و pierwsze والی مکسی والوش آپ کے و谈� آئے ہوں جی جی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو دو کے حساب جنتی کی تحقیق و ساوپ Ludwig اللہ سام عالیٱ جانتے ہیں پہلے بعض zwei% SQL ہم نے جامساز کی بات کر رہے تھے وہ بھی سیف ونکٹر بلوچستان ہے بہتی نیایت اچھے انسان ہیں انہیں کے دور میں کام ہوا ہے بلوچستان میں اس کے باب دادہ کے دور میں ان کے بھی لیکن سیلٹ کی جو مسائلیں بہت گمبیر ہیں آپ دیکھ لیں جس کے لاتویلہ کا جو ہوسپٹل ہے وہ ان کے خلقے کا ہوسپٹل ہے ہب مین اسٹیم شہر ہے وہ آپ کا انڈسٹریل ہب ہے صحیح وہاں سے آپ کا وہ پاور پروڈجیکٹ بھی وہاں پہ ہے دوسرے ریفائنریز بھی ہیں مین شہر ہے لیکن تھوڑا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کے سیول ہوسپٹل ہب میں اتنی کیپسٹیٹی نہیں ہے کہ وہ کراچی کو کراچی کو یہ تو میرے خیال سے کہ ٹی پیک پروڈجسار میں بن رہا ہے یہ ہمارے لیے تھوڑا اس بات کو سوچ رہا ہے اگر سیف کی مسائل کو حل کر رہی ہے یہ گورنمنٹ سوچی بات ہے بہترین بات ہے کچھ اس چیز کو بھی دیکھیں مین آپ کا جو شہر ہے اس کے ہوسپٹل کی یہ کیٹسٹ کہ اگر کوئی انجرد ہوتا ہے تو اس کو ریفرشان کرتے ہیں ہندھ کے ہوسپٹل میں سوال ہوسپٹل میں یہ اس بارے میں تمہیں پر لیتی ہے آپ کا ہوسپٹل ٹھیک اچھ ڈوڑکٹ ساب کیا رہی ہے تو یہ تراما سنٹر نے آپ نے دیکھا پھر یہ رمضان شریف میں پشتون آباد میں مسجد بلاس تھا ایکسیڈنٹ کیسز تھے تو یہ تمام کو بڑی خوش اطلوبی سے اور نیایتی مطلب جو ہمارے سکلڈ اور کمپیٹنڈ لوگ تھے میڈیکل کے پرسنیل تھے انہوں نے ڈیل کیا تو اس وقت ٹراما سنٹر آپ کا جو مکمل فعال ہے اور ایوری تنگز ایولیبل دیر ہمارے سٹاف موجود ہے میڈی سنگل ہے جہاں تک بھائی کا سوال تھا کہ ہلتھ کے حوالے کے وہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہب کے کیسز ریفر کیے جاتے ہیں کراچی تو اس حکومت کو آئے ہوئے ساتھ آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو میں نے جس طرح پہلے بھی ارز کیا کہ جام صاحب نے پورا ہیلتھ دپارٹمنٹ پر فوکس کیا ہوا ہے اور اس جو بجٹ ہے موجودہ بجٹ میں یہ ٹراما سنٹر ڈوینل ہیڈکوارٹرز میں ان کے نزدیک کھولے جا رہے ہیں یہ ایک پیشرفت ہے خوزدار ہے اوتھل ہے یا جس طرح ہب کے انہوں نے بات کی ہمارے اوڈ اوینل ان کی منظوری ہو چکے ان کے لئے فنڈ رکھے گئے ہیں تاکہ ٹراما سنٹر تو ابھی جس طرح سے بھائی نے بھی بات کیا ہمارے کالر نے بھی آپ کو بتایا ہیلتھ دپارٹمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو عوام کو کی جو ہیلتھ سرویسز ہیں پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہے تھرہ ہسپٹلز ہیں بی ایچ ایوز ہیں آر ایچ سیز ہیں تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کیا فنڈنگ کی کمی ہے یا فنڈز کو یوٹلائز نہیں صحیح طریقے سے کیا جاتا فنڈنگ کی کمی بھی آپ کے پاس نہیں ہے اوریجنلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے اب اس وقت جو آپ کے پاس ٹراما سنٹر کام کر رہا ہے کوئٹا میں یہ ٹیکنیکل سٹاف کا اس کا اپنا نہیں ہے یہ ٹیکنیکل سٹاف سیول ہسپیٹل کا ہے پیروہ میڈکس نرسز ڈاکٹر جتنے بھی کنسلٹنٹ ہیں سیول ہسپیٹل کے ہیں فنڈ اس کا سیول ہسپیٹل کا ہے ٹیک ہے جی سوائے بیلڈنگ بنائی گئی تھی کوچھ اکیوپنٹس دیئے گئے تھے اب پہلے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کے لئے انسینٹیو جام صاحب نے رکھے ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اگر وہ شام کو کلینک نہیں کرنا چاہیں گے کو اس زیادہ انسینٹیو دیا جائے گا تو یہ ٹیکنیکل سٹاف کی کمی کی وجہ سے آج جو چونکہ آج ہی آپ نے اوپیڈیز کو جو ہے جو سامنے والی اوپیڈیز تھے اس کو چینج کر کے دوسرے رستے اس پر لے آیا ہے اس کا رستہ میرے خیال پرنس رو سے ٹچ ہوتا ہے اور ایک تو یہ ہو گیا اور ساتھ میں ٹراما سینٹر ہے اگر یہ دولوں مکس ہو جائے تو کوئی گڑ بڑ نہیں ہوئے ٹراما سینٹر اور اوپیڈی مکس نہیں ہے ٹراما سینٹر تو ہے آپ کا جو اوپیڈی ہے اس کے ساتھ اور یہ جو اوپیڈی بنائی گئی تھی یہ نیو اوپیڈی بنی ہے پرنس روڈ سائنس کالج کے سامنے والا جو گیٹ ہے اس کے ساتھ تو یہ اس کا اناگریشن ہو چکا تھا 3 منتھ بیک ہونڈربل چیم منسٹر نے کیا تھا جس میں ہمارے وزیر سیحت بھی موجود تھے تو آج اس کے بعد یہ اوپیڈی فنکشنل نہیں ہو پا رہی تھی اس کی وجہ کچھ وجوہات یہ تھی کہ ایچ ایم ایس سسٹم جو ہمارے وہ پرچی کا اور کمپیوٹرائی سسٹم ہوتا ہے وہ تھا یا ایکیوپنٹ سے وہ مہیا کر دی گئے جام صاحب نے جام صاحب کی ہدایت پہ وہ پرسوں ترسوں فائنل کر کے آج ہم نے ان کو فنکشنل کر دی آج پہلا دن تھا اور اوپیڈی معاشرہ فنکشنل تھی اویس جدون صاحب کی طرف آتے ہیں کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور ساتھ میں اپنا نمبر بھی آنانس کر رہے کیوں کہ ناظرین لائف کالز کے لیے ہمارا نمبر ڈائل کیجئے ہمارے ساتھ سلیم عبرو صاحب موجود ہیں سکرین پر بھی آپ کے نمبر آ رہا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے مہمانوں سے پوچھ سکتے ہیں جی اویس صاحب آپ کیا کہیں گے اس سارے سینیریو کے بارے میں کہ جیسے عام عوام کو یہ بیسک سہولیات ہیں جو کہ عوام کو ملنی چاہیے ہیں جیسے تعلیم ہے ہیلتھ ہے تو یہ ہی ان کو اگر میسر نہیں ہوں گی تو وہ کیسے معاشرہ چلے گا آپ کیا کہتے ہیں میڈیم بہت یہ جو زبردست ٹاپک آپ نے چنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے عبرو صاحب بھی موجود ہیں میرے ذہن میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو میرا ذہن اب چل رہا تھا جو لاسٹ سینسز ہوئی اس میں اگر آپ کوئٹر شہر کی آبادی کو آپ دیکھیں وہ تو اب وہ ہوا یہاں کے جو شہری ہیں پاکستانی لیکن اس سے ہٹ کر یہاں ریفوجیز کافی تعداد میں ہیں کیا آیا یہ ایک ہسپیٹل یا بولان میڈیکل جو ہمارا دوسرا ہسپیٹل ہے کیا یہ کافی ہے اگر آپ دیکھیں ہمارا جو ایک ڈاکٹر ہے اب وہ گورنمنٹ سرونٹ بھی ہے لیکن پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہا ہے اس کے لئے ہماری گورنمنٹ کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ترجیہات کیا ہے ہماری گورنمنٹ کی باقاعدہ اس کے لئے ان کو چاہیے کہ اس میں جو ہے نا یہ کارنون سازی کریں ساہیت دنیا میں ہے یہاں کیوں نہیں ہے ان کو چاہیے کہ جو پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر ہیں پہلے تو یا تو پھر وہ گورنمنٹ جاب نہ کریں ان سے باقاعدہ ریٹن پہلے دوسرا آئے روز جو آپ دیکھتی ہیں سٹرائک ہو جاتی ہیں اچھا سفر کون کرتے ہیں سفر عام شہدی کرتے ہیں اچھا آپ ینگ ڈاکٹر یہ غالباً کچھ عرصہ پہلے ان کی سٹرائک تھی انہوں نے جو ہے نا میں دیکھتے رہتے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شعبہ ایسا شعبہ ہے یہ تو آپ کو انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اگر ایک ڈاکٹر جو مسیح ہے جس کا کام ہے زندگی بچانا اب وہ سٹرائک کرتا ہے اس کی سٹرائک کی وجہ سے جو مریض ہیں جو ہسپٹل میں ہیں اب وہ ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کی مترادف ہے تو اس سے بڑا جرم تو ہو نہیں سکتا میں یہ تو اکثر ہمارے فورمز ہوتے ہیں گورنمنٹ رپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں میری گورنر صاحب سے بھی میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہماری کمیٹیز ہیں جس میں باقاعدہ ڈاکٹر بھی ہیں تو ہماری دوست ہیں ناراض نہ ہو جائیں اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے دوست پیئے تو میری گفتگوئے اکثر ان سے یہ رہتی ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ پسماندہ پسماندہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اب ہمارے اسلامباد میں پروگرام تھا ہماری تمام لیڈرشپ آئی بھی تھی وہاں اسلامباد صدر رکھتا جان صاحب جدون صاحب آپ کی بات جاری رکھیں گے ایک کال لے لیتے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام زینب بنگل جی زینب بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا حسان ہے آج شکر ہے سات بجے آپ لوگ ٹی وی تسکرین پر نظر آئے آج جی سات بجے نظر آ رہے ہیں آج ہم لوگوں کا بجلی کا مسئلہ چارت بجے سے لے کے شام جس بجے چکنی لوگ آج پریشان چاہنا پروگرام کیسے دیکنگ ابھی میں نے لگا ہے پروگرام شروع میں کا زندابہ جائے کیا بات ہوا آج ہم ہیلتھ پر بات کر رہے ہیں زینب بہن ہیلتھ کے بارے میں سہت کی سہولیات کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو نو میں مانو کو پہلا خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آنے کے لئے اور دوسری بات ہے کہ سیول اسپچار میں 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 نے بھی تین اپریشنگ کروا ہے مجھے پچھا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا پچھا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے پچھے 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 چی stoppedоты سی مجھے سارا مجھے 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 مع جاس مجھے 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 اگر مجھے 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 زینب مہنگل صاحبہ ہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا کیجئے ابھی میں نے ٹی وی ٹیون کیا تو آپ لوگ نظر آ رہے تھے ورنہ ویسے تو ہم رات کو انتظار کرنے والی تھی میں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہی پروگرام ہے یہ ہر منڈے کو جو ہے سات سے آڑ بجے نشر ہوگا اور آپ جو ہے اس پروگرام میں بالکل پارٹسپیٹ کر سکتی ہیں ہر منڈے کو سات سے آڑ وجہ جے جدون صاحب تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارا پروگرام ہم نے ڈسکس کیا گیٹ ٹو گیدر تھا ہمارے جنرلیسٹ کے ساتھ سلامباد کے جتنی بھی تو وہاں ہم نے ایک کچھ ایسے بلوشتان کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ تو زبردست فورم ہے آپ کا پبلک فورم آپ جو ہیں ایک تو مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں دوسرا ان کا حل پیش کرتے ہیں اور موقع پہ حل بھی میں لازٹ پروگرام میں بھی جب آیا تھا تو جابر شاہ وہاں دوسرا انڈریکہ وہ وہی مسائل آل ہو رہے تھے لوگوں کے تو اب ڈاکٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹ صاحب کا میں ہم کرتے رہتے ہیں observe کرتے رہتے ہیں ہمارے جنرل مشاہدہ ہوتا ہے مختلف سیکٹرز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں گورمیر کی کارکردیگی کو مختلف ڈپارٹمنٹ کی کارکردیگی کو کہ آیا کہ وہ کس طرح کا کام کریں ڈاکٹ صاحب ایسی کی پوزیشن پہ کہ وہ مشاہدات کی زد میں رہتے ہیں ڈاکٹ صاحب کو میں نے خود ہو کیا میں نے اکثر دیکھا کہ ٹراما سینٹر کی جب بات ہوئی اب ہمارے ٹراما سینٹر میں فیسیلٹیز نہیں ہیں میں یہاں اختلاف کروں گا لیکن ڈاکٹ صاحب موجود ہوتے ہیں میں نے اکثر موقع مواقعی ایسے دیکھے کس طرح کی انسیڈنٹ ہوئے ڈاکٹ صاحب خود موجود تھے ڈاکٹر اب وہ عیت کی دنوں میں جیسے وہ نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر لیکن ڈاکٹ صاحب کی جو نے وہ ذاتی ایک ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جا کر موقع کو لک آفٹر کرتے ہیں لیکن یہ صوبائی گورنمنٹ کی یہ بنتی ہے ابھی ہمارے جو جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں باقی بھی ہمارا ملک ہے انہوں نے اپنے جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ تقریبا سی پیک میں ڈال دی اچھا سی پیک تو ہمارے صوبے کا ہے کیوں نہیں ہیلتھ کے سیکٹر کو اس میں ڈالا جاتا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر کو کیوں نہیں ڈالا جاتا اب ہمارے اسلام آباد پنجاب میں آپ دیکھیں تو وہاں مارڈن لگزیز کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اور چائنیز زبان سکھائی جاتی ہے اور وظیفہ بھی دیا جاتا ہے کہ فیوچر میں ان کے کام آئے گیا اگر ہماری تین تھاؤزنگ پر بچہ جائے وہ سیکھتا ہے وظیفہ بھی لیتا ہے اچھا کل تو یہی سی پیک کا حصہ ہوں گے نا یہ سارے تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیئے جام صاحب بڑے قابل آدمی ہیں ٹرینٹڈ آدمی ہیں ان کو چاہیئے کہ ہمارے جو احاق تو ہمارا ہے صبح اب نصف پاکستان کا تقریباً بلوشتان ہے لیکن آبادی اس کی جو ہے نا وہ بلکل آپ سے بات جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب کا بھی کمنٹ لیں گے ہماری کالر کے بات پر بھی لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر زلیم عبرو صاحب سیویل ہاسپٹل کے ایم ایس ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ٹراما سینٹر کے اس کے علاوہ ویس جدون صاحب ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میں ابھی سب سے پہلے ترے کہوں کہ اچھے ہو آپ نے روزہ نہیں کہا کیونکہ کھانوں میں جو تھا وہ اسلام آباد کی آزان تھی اور یہاں پر جو ابھی تک مغرب کا آزان نہیں ہوا ہے تو آسما خان کا روزہ ہے میرے خیال میں بس ابھی کہانے والی تھی لیکن بچ گئی تو آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات پہلے تو ان کا جواب آپ نے دینا ہے ایک تو یہ ہو گیا ساتھ میں میرے ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے کہ اکثر اوقات ہماری نوجوان جو ہیں جو ون ویلنگ پہ کرتے ہیں شہر کے اندر اید کی دنوں میں بھی کافی ایکسیڈنٹس ہوئے اور ان کو لائے گا کیا اس کی اوپر پابندی نہیں لگ سکتی ہے پولیس تو اس کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے کیا آسپٹل میں ایسے اعلان نہیں ہوتا ہے کہ مورسیکل ایکسیڈنٹ والے ہم نہیں لیں گے یا بچے جو ہے نا یہ بلدور وائی ڈی اے کی جانب سے کچھ ایسے ہو وہ اتنے ایکٹیو ہیں پہلے تو میں جادون بھائی کے سوالوں کو جواب دوں ان کا پہلے یہ تھا کہ ڈاکٹرز کے لیے ایک پالیسی نہیں بنائی گی وہ آپ شام کو کلینکس کرتے رہتے ہیں تو پورا ٹائم نہیں دے پا رہے تو ان کے لیے اس دفعہ اس حکومت نے جام صاحب سپیشلی اور میر نصیب العمری جو وزیر سیعت ہمارے انہوں بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی ہے جو بھی انشاءاللہ جلدی اس پہ عمل درامت ہوگا وہ جس طرح کے پی کی میں یا ہمارے سی ایم ایچ میں جس طرح سسٹم ہے کہ یہ تمام کنسلٹنٹ شام کو بیٹھ کے اپنی پریکٹس کیا کریں گے اور ہرسپیٹل اپنے آفیسز میں تو اپنے اس کا کچھ حصہ فیس جو ہے وہ ریونیو کے طور پر گورنمنٹ میں جمع بھی کرائیں گے اور چوبیس گھنٹے سرویسز بھی ہوگی اور ہرسپیٹل میں رہیں گے یہ ابھی عمل دارامت ہونے والا ہے پہلا جو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے تو یہ انیشیٹیو لیا ہے جام صاحب نے سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئی ڈی اے کی ہر تالیں تو یہ ہر تال پر ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں کچھ اس طرح ہر تالوں کہ جہاں تک آئی ڈی اے کا تعلق ہے یہ جو جنگ ڈاکٹرز ہیں یہ میں آپ کو مطلب حالفاً بتاتا ہوں کہ یہ ہرسپیٹل سارا چل جتنے بھی ہرسپیٹلز ہیں یہ چل ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اتنا ٹائم دے نہیں پا رہے ہیں لیکن کنسلٹنٹ آ رہے ہیں صبح کو اپنے ان کے راؤنڈز ہیں آپریشن کر رہے ہیں شام کو ضرور اپنی کلینکس پہ چلے جاتے ہیں تو چوبیس گھنٹے آنکال جو ہیں اور چھتیز چھتیز گھنٹے میرے ڈاکٹرز جید ہیں یونگ ڈاکٹرز ہیں یہ پوس گریویٹس ٹوڈنٹے ہیں یہ چھتیز چھتیز اٹھالیس گھنٹے بھی یہ نیند نہیں کرتے یہ ٹراما سنٹر سرپ کر رہے ہیں اپنے وارڈز کو سرپ کر رہے ہیں تو انہی کے سارے انہی کے کاندوں پر یہ ہسپیٹل چل رہے ہیں تو ہرطال کا جو ایشو جہاں انہوں نے کہا ہائی لائٹ کیا ہے اب کچھ ایسے ایشوز ہیں جیسے سکورٹی کا مین پرابلم ان کو یہی آتا ہے کہ جہاں چوبیس گھنٹے ڈاکٹر ایک سرپ آپ نے دیکھا کیونکہ بھائی نے ایک کہا تھا کہ ٹراما میں ڈاکٹر تو موجود تھا دیکھا ڈاکٹر سلیم میں نہیں بلکہ تمام ڈاکٹر میرے موجود رہتے ہیں راوند اکلاک فیسلیٹیز کے بارے ہیں کہ فیسلیٹیز آپ کون سی چاہتے ہیں ٹراما سنٹر سے ہر فیسلیٹی ایوالی بل ہے وینٹیلیٹر یہاں آئی بل ہے ڈاکٹرز یہاں ہیں پیرو میڈکس یہاں ہیں آپریشن وہ وہ ڈاکٹرز نے کیے ہیں ان تمام آپ کے دن گودھرے ہیں بلاس کے یہ ٹیکنیکل سٹاف کی کمی کو ہم کیسے پڑھ رہا ہوں یہ جتنے بھی ڈاکٹرز انہوں نے وہ آپریشن کی ہیں جو اگر آپ پرائیویٹ چلے جاتے ہیں آغا خان یا دوسرے دس لاکھ روپے میں ہوتے ہیں نیورو سرجری کے ڈاکٹرز آرٹو پیڈک جنرل سرجن آئی این ٹی گائنی تمام موجود رہتے ہیں میگزو فیشلری آپ کے یہ جو منڈیبل بون ہے یا جو جتنے بھی آتے ہیں روش صاحب آپ کی بات جاری رکھیں گے اسلام علیکم جی علیکم سلام کون صاحب بات کر رہے ہیں آزم خان اردو میں بات کر رہے ہیں اردو میں بات کر رہے ہیں آپ خیر سے شکر ہے آپ نے اپنا نام بتائی گا آزم خان نام بتائی گا نام بتائی گا جی جی سوک خباری کے ہوئے اردو میں بات کر رہے ہیں میں بات کر رہے ہیں میں بات کر رہے ہیں جہاں تک آپ کا کوششن تھا آخری کے فیسلیٹی آپ نے کہا کہ یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں عید کے دوران اور کافی ہمارے پاک اور زیادہ تر موٹو سیکل سوار جتنے بھی آتے ہیں ہیلمٹ استعمال شاید نہیں کر رہے ایک تو دو طرح کی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نارمل شہری ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ لے لیتے ہیں لیکن ایک جو ہے جانبوچ کی جو ایکسیڈنٹس کرتے ہیں جو ہمارے جوانے بان بیٹنگ کرتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں اور یہ ہنوڑک کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایک روڈ ہے وہاں پہ سپیٹ بریکر بھی لگائے گا لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے شیطانیوں سے باز نہیں آتے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا سر درد سے وہ جدا ہو جاتا ہے تو آپ کا جو کوئسٹن تھا وہ کوئسٹن یہ تھا کہ آپ ان کو لینے سے منع کریں کہ اگر انا اس کر دیں کہ جناب اس طرح کرنے والوں کو نہیں کیونکہ یہ ہم نے اوتھ نہیں لی ہوئی یہ ہماری اوتھ نہیں ہے یہ ہم کر نہیں سکتے ہمارے پاس تو ہمارا چاہے ذاتی کوئی دشمن ہے اور وہ بھی آ جائے ہمارے سامنے ہوگا ہم اس کو ٹریٹ ضرور کریں گے خیبر پرشتن خواہ کے کبائلی علاقوں میں اس طرح کے جب نوجوان کر رہے تھے تو وہاں پر ہسپیٹلز میں اس طرح اعلان کر دیا گے تاکہ وہ جوان جو ہے نوجوان وہ باز آ جائے اور واقعی اس میں کافی ساری کمی آگئی یہ کسی اعلان سے یہ باز نہیں آئیں گے جب تک ان پر سیکورٹی چیک وہ چیک انڈ بیلنس ہوگا یہ سیکورٹی اداروں کا کام ہے ان کو چیک انڈ بیلنس کرنا ان چیزوں سے پریونٹ کرنا جب ہسپیٹلز پہنچیں گے وہ ہمارے لئے مریض ہیں نہ ہم مریض کو ڈینائے کر سکتے ہیں نہ ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض نہ پہنچایا جائے ٹھیک ہے جو رورل ایریا میں ڈاکٹرز ہیں ایک عام طور پر یہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی ڈیوٹیز پر ایک تو موجود نہیں ہوتے دوسرا پرائیوٹ وہ کرتے ہیں جوب پرائیوٹ کلینکس کرتے ہیں دوسرا آپ کو پتے سر کہ رورل جو ایریا ہے سپیشل پیکیج یا اٹریکٹیو پیکیج ان کے لئے اناؤنس کریں میں خیل میں اویس بھی تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ دوسرے پروینسز میں جیسے بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیکیجز اناؤنس کی ہیلتھ کارڈ جیسے اناؤنس کیے ہیں تو ایسا کچھ بلوچتان کے عوام کے لئے ہے جی اس اب انہوں نے پیکیج دیا ہوا ہے انہوں نے کچھ زونز کو اے بی سی میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہیلتھ دیپارٹمنٹ نے اب آپ جس طرح وہاں سے لے لیں سی اے ڈی میں آتے تفتان آپ کے یہ جو مکران بیلٹ ہے ان کو ایک نارمل سیلری لے رہا ہے ہمارا ڈاکٹر ڈبل سیلری ہے ان کو پیکیج دیا ہوا ہے ان کو پیکیج دیا ہوا ہے جعفر آباد نصیر آباد سے بھی پشین ان تمام کو پیکیجز کوئٹا سے زیادہ ہے نمبر ایک آپ کا کوششن تھا کہ یہ جی اب ایک دو چیزیں ہیں ایک تو اس پیکیج کے بعد ان کی حاضری بہتر ہو گئی ہے اپنے ایریا میں سرف کر رہے ہیں اب ان کی حاضری بہتر ہے پہلے سے ان پیکیجز کی وجہ سے سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو وہ فیسلیٹیز وہاں موہیا نہیں ہیں اب گھر نہیں ہیں سر آپ کی بات جاری رکھیں گے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کو اور جہدر شاہ صاحب کو اور سجیم عبرو صاحب کو اور چہدون صاحب کو میں اسلام کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ پروگرام آٹھ سے نو سکتا ہے ٹی وی ٹھون کیا ہے تو اچانک یہی پروگرام سامنے آگیا کہ ساتھ سے آٹھ تک یہ پروگرام ہو چکا ہے جی اچھک جی صاحب یہ آج کے بعد ساتھ سے آٹھ بجی ہوگا اور اسی منڈے کی دن سیم ٹائم سیم ڈے آپ کے سامنے آئیں گے شکریہ 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 عام ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ایک ٹیم جو ہے بنایا جائے تو یہ بہت آپ کے پروگرام کے لیے ادارے کے لیے جو ہے ورنہ آپ کے پروگرام ایسا ہے کہ سیمانوں میں بلوچستان کے حقیقی مسائل جو ہے وہ جابرشاہ صاحب اور اس کی ٹیم کی سربراہی میں جو ہے حال ہو رہا ہے اور دوسرے جو ہے میں ارض کرنا چاہتا ہوں اپنے امیس صاحب سلیم عبرو صاحب سے سلیم عبرو صاحب سے جو ہے صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرا تعلق سوشل میڈیا سے ہے وقتاں پا وقتاں اسپیٹل کا کوئی ساکا چمن کا دورہ کرتا رہتا ہوں اگر کوئی خرابی دیکھو آج کانتا لوگ سوشل میڈیا کو بلگام چیسے ہے مگر اگر سوئی معنو میں استعمال کیا جائے تو معاشریکی ترکی میں بھی بہت پردار ادا کر سکتا ہے اسپیٹل کا دورہ کرتا رہتا ہوں جیسے پچھلے دنوں سلیم عبرو ساتھ کی جو ہے وہ اس میں بڑی کاویش تھی کہ آقا خان کی بڑے بڑے ڈاکٹرات کے چوتے بچوں کے دل کے لیے جو ہے ایک کیمپ لگایا گیا تھا جو بلوچستان میں تعلیمت دباورا تھا تو میں خود مریض لے گیا تھا ایسا مریض جو ہے اگر کوئی کوئی چاہ لے جاتا ہے تو وہاں تے اسی آزاروں رفع خدچ ہوتا ہے اور یا شتے کا مسئلہ ہوتا ہے سفرانے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں تقریباً تین چار سو مریض جو ہے واپر ایک مندو خیل صاحباتی جو ہے این چار سی دکتر اور دوسرے دکتر بڑی انتیک جو ہے میند کر رہے تھے تو اب رو سال سے بس یہ گزارش کدنی تھی که اگر ایک خدمت خلقی جزبی کے تیت اسپتال کے مختلف وادو کا اسپتال کی بوقتاً بوقتاً ویڈیو زاتی رہتی ہے سفائی کی سرطحال بہت خراب ہوتی ہے سفائی کی سرطحال پہ اگر کچھ توجہ دی جائے اور کچھ دکتر کو جو ہے ایسی مثلا سوار یا محانات ور پر ایسی ورکشاست دیا جائے کہ اس کو مسئلی سکالر اور دوسرے ایسی لوگ جو ہے ان کے سامنے بچھایا جائے کہ اگر ان کو جو ہے مزید اس چیز پہ امادہ کرے کہ تی که آپ آت کنچے جبتی کرے وارا آپ رات کو دو بجے جبتی کرے و تین بجے جبتی کرے یہ آپ کی تنخواہ کے علاوہ آپ کی خدمتیں خلقی جذبے میں ایک ثواب کا کام ہے تو اگر ان کو انرگی دیا جائے اور اس کو جو ہے داد دیا جائے تو وہ مزید جوان لڑکے مزید اکٹیو ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو بیٹا ہے ہمارے اویس جدون صاحب اویس جدون صاحب جو ہے اویس جدون صاحب ہمارے جو سوشل ورک کا وہ شتار ہے سوشل ورک اس نے وہ انداز میں تلائے کہ ایک نیا رجان ڈالا ہے مجرلہ بلوستان میں وہ سوشل ورک کرتے رہے ہیں مختلف زاویوں سے کرتے رہے ہیں مگر انترنیشنلی طور پر اگر دیکھا جائے تو بلوستان میں وہ ایک چیخصیات ہے جدون صاحب ہے کہ وہ ایک نیا زاویے جوانوں کو راغب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ آپ سوشل ورک اس طریقے سے کر سکتے ہو تو آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا ہو ایک نیا خواہشیات ہے آپ کے ٹیوی کے لئے سلیم عبرو صاحب کے لئے آپ کے تمام امبران کے لئے وہ چیدون صاحب کے لئے بہت شکریہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے میں جواب دے دوں چکزی صاحب کو چکزی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ چمن اور اطراف میں منشیات کا کاروبار اروج پر ہے تو انشاءاللہ آنے والا جو میرا پروگرام ہوگا منڈے کو وہ نارکو ٹیکس کے حوالے سے ہوگا اور منشیات کے حوالے سے ہوگا اور میری کوشش ہوگی کہ انٹین نارکو ٹیکس فورس کے جو سربراہان ہے انشاءاللہ وہ اس پلٹ فارم پہ یہاں پہ موجود ہوگے ان کے ساتھ آپ لوگوں کی برائے راست بات چیت ہوگی انشاءاللہ آنے والے جو میرا پروگرام ہوگا آنے والے جو منڈے کو ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا جو سلیم اپڑو صاحب چمل سے ہوگا بائی نے یہ صفائی کے بارے میں نے کہا اچرزائی صاحب نے تو اس پہ ہم لوگوں نے خاص توجہ دی ہوئی جب سے میں نے ٹیک ور کیا ہے پہلے بھی ایک دبا پروگرام کر چکا ہوں میں آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ہمارے جو سویپر کی تعداد ہے سویل ہسپیٹل کے ایک سو چالیس کے قریب ہے جو میں نے ٹیک ور کیا تو ایک سو چالیس میں سے پہ انتیس جو تھے وہ مسلمان سویپر تھے جن کو سرویس سے برخواست کر دیا گیا تو اب آپ کے پاس سو کے لگ بگ باقی بچ گئے پھر میں نے ارز کیا کہ ٹراما سنٹر کو بھی سیول ہسپیٹل سے چلایا جا رہا ہے کوئی بیس پچیس کے قریب وہاں چلے گئے اب ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ان آؤٹسوس چیمورس صاحب کا بھی حکم اور ہمارے وزیر صحت کا بھی سیکٹری ہلت کا ہم لوگ اس کو آؤٹسوس کر رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے فنڈ ایک مویا کیا جو اب ریلیز آنے والی ہے ہمارے پاس جون میں تو ہم اس یہ ہماری صفائی اس وقت ہی بہتر ہوگی جب ہم آؤٹسوس کریں گے کنٹریکٹ پہ ہوں گے وہ کیونکہ ایک ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے جتنے بھی ہمارے پاس ملازمین آتے ہیں جب وہ پوسٹ پہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں غیر آزری غیر آزری گوست ملازمین اب ان کو آؤٹسوس کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں صفائی آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ سپورٹ کرنے والے بھی تو ہمارے بلوچستان اسمبلی کے لوگ ہوتے وہ ہی سپورٹ کرتے وہ آپ کو کال کرتے ہیں تنگ نہیں کر اس بندے کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جزون صاحب آپ کیا کہیں گے میں ایسے ہے میں رکھ صاحب کو کر رہا تھا میں نے کہا کہ ان کو کانٹر کیا جائے اب رکھ صاحب نے جو باتی کی اگر آپ ٹراما سینٹر چلے جائیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کینولا تک باہر سے لانا پڑتا ہے اب جو میں نے کہا کہ ریسورسز یا فیسیلیٹیز جو ہیں یہ اصل میں یہ کام ہے میں اپڑو صاحب کو نہیں وہ کرتا ہوں بلے اپڑو صاحب کے پاس ماشاءاللہ معلومات بہت زیادہ ہیں سی ایم صاحب کے حوالے سے تو جو ہیں آپ کوئی یہ ان کا گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا نمائندہ ہوتا ماشاءاللہ جو اپڑو صاحب بتا رہے ہیں تو مجھے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا سوئی گورنمنٹ کو ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں کوئیٹا شہر تو چھوٹا سا شہر ہے لیکن گنجان آباد ہے آبادی باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں تقریبا بلوچستان کے کوٹا شہر کی ہماری جو صرف کوٹا شہر جو آبادی وہ تیس لاکھ تک تجاوز اٹھائیس سے تیس لاکھ کی در اور اوپر سے افغانستان کندہار سی بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں اور باقی بلوچستان کے ہماری چونتیس ازلا ہے جو آہ اطراف میں ہماری نزدیک ازلا ہے وہاں سی بھی برڈن اسی ہسپٹل پہ پڑھتا ہے بلکل یہ پڑھتا ہے دوسرا اس کے حوالے سے جو ہے نا اگر دیکھا جائے ابھی تو اس بارے میں تو رکس اپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا ان کے پاس ڈاکٹرز اس تعداد میں موجود ہیں جس طرح آبادی جس طرح جو رش ہوتا ہے ہسپٹل میں آپ جائیں وہ جو اوپی ڈیز بری ہوئی ہوتی ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سید علیہ چکزئی بات کر رہا ہوں چمن شہر سے کیا کہنا چاہیں گے صد کے پیلے تو جابرشاہ صاحب صلی اللہ معفروں صاحب اور دوسری جو اویش دون صاحب اور دگر جو بے معنی نگرامی جابرشاہ صاحب کو سلام کنا چاہوں گا شکریہ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو امارے جابرشاہ صاحب اپ لوگوں کی جو تلویزن نیتورک ان کو خراجتے سم پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت چے اور اسن ترکیش جو امارے مسائل وہ کامی بلا تک منچار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اویش جو اپنا سلیم عبدو ساس میں کنا چاہوں گا کہ جو امارے سیول اسپتال جو سبے کا سب سے بڑا اسپتال ان کی اوپر بہت زیادہ مریضوں کا بی بوجھ ہے وہاں پر جو سپائی کی سورتیال ہے وہاں پر رات کے وقت داکرز نہیں ہوتے ہیں نرس نہیں ہوتے ہیں اور جو میڈیسن کا وہاں پر چلت ہوتی ہے ان کی طرف توجہ دیدنی چاہیے جس طرح ان سے تو بڑی معذورت کے ساتھ بڑی مجھے یہ کہ نا پڑ رہا ہے بی ام سی کی جو سورتیال ہے وہ اسیول اسپتال سے کچھ بہتر ہے تو ان کو چاہیے جو طرف بی ام سی کے ہمارے سورتیال ہے وہاں تک تو کم سے کم لائے جائے وہاں پر جو میڈیسنز ہیں ان کی جو چارٹیج ہیں دکٹروں کی جو چارٹیج ہیں اسیول اسپتال وہاں پر ان کا جو ہے وہ کرنا چاہیے ان کو خود رات کے وقت دورہ کرنا چاہیے اچانک جو ڈاکٹرز ہیں جو سیول اسپتال پر ہیں کیونکہ بی ام سی شیر سے کافی دور ہے اور جو سیول اسپتال ہے وہ شیر کے بالکل درمیان میں جس کے وجہ سے اکثر مریض یہاں پہ آتے ہیں جو آؤڈور پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں تو سلیم عبدال صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ سیول اسپتال کی جو سورتیال ہے ان کو بہتر کرنے پر توجہ دینی چاہیے چھیک ہے جی بہتر شکریہ آپ کا جدون صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ پھر آپ کا کمنٹ لیتے ہیں رب صاحب ان کے بارے تو میں نے کہا کہ آبادی کی لیاس سے اگر دیکھا جائے اگر اٹھائی سے تیس لاکھ کے درمیان آبادی ہو اس کے لیے یہ ہسپتال نہ کافی ہیں صحیح اگر سیول کو کر لیں بشمول بی ایم سی ہسپتال کر لیں ہماری سبائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب جو دور دراز کے عزلہ ہیں انٹیریر بڑیستان سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کوئٹا شہر اب بڑی تازاد میں لوگ آتے ہیں باقی جو ساتھ کے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سیند کی عزلہ ہیں وہ بھی تقریباً یہی سے جو ہے نا لوگ آ کر علاج کرواتے ہیں تو یہ صبحی گورنمنٹ کا یہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو صحت کی سہولیات ہے بہترین سہولیات جو ہے وہ فرام کرنے کے لیے دیگر بھی اسپیٹل اس طرح بنائیں یا اس کو وسیع کریں اور ڈاکٹرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی آئے روز کی ارثار جو ہے نا یہ کافی ڈسٹرڈ کر رہی ہے اب ینگ ڈاکٹرز ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ ڈاکٹرز جو ایک بنتا ہے پڑھتا ہے اگر جو بی ایم سی میں پڑھ رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے ٹیکسز پہ پڑھ رہے ہیں اب اس کے لیے باقاعدہ کچھ کانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ ابھی اکثر تو ہمارے جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو مائیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں پھر دوسرا سیکیورٹی ریزن جو ڈاکٹر صاحب نے کہ ڈاکٹروں کو یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے جو ہمارے بہت سینئر ڈاکٹر ہیں اب ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آئی روز کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کو اٹھا لیے جاتے ہیں پھر ان سے جو نا تاوان لیا جاتا ہے اس حوالے سے سبائی گورنمنٹ کی سیکیورٹی بھی فرام کرنی چاہیے ڈاکٹرز کو اچھے ڈاکٹرز کو اب ہمیں تو چاہیے کہ اچھے اچھے باہر سے بھی اگر کوئی ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اچھے سے بیترین ڈاکٹر جو ہے یہاں لائے جائیں اب ایکٹیفیسٹ آپ کیا کہیں گے جیسے میں نے کہا کچھ ایسے عوام کا کچھ ایسا طبقہ ہے جو کہ ان کو ایکسس نہیں ہے نہ ہی بہت لیمیٹڈ ہے یا پھر وہ بہنگے بہنگے علاج نہیں کرا سکتے تیسٹ نہیں کرا تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کوئی پیکجز اناؤنس کریں یا کوئی ہیلتھ انشورنس کی سکیم اور موجودہ جو آنے والا جو بجٹ ہے کیا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مدین نظر رکھا ہوا ہے صحت کو کیا پورا اتریں گے اب ایسے ہے شاہ صاحب اگر ہمارا آپ ڈیویلپنٹ بجٹ دیکھ لیں وہ کتنا ہے اور جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ کتنا بجٹ تک کتنا ہے ہمارے صوبے کیلئے تو وہ دو سو عرب کے قریبت تو تقریبا تنخواہوں میں چلی جاتے ہیں جو اس کے بعد جو بجتے ہیں وہ آپ پورے صوبے میں اگر اس کو یوٹلائز کریں اگر لگائیں تو کان کان لگیں گے آپ کا ایک ظلہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے یہ اسی طرح اگر ہماری دیگر مسئلے مسائل آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اپنے بڑے پروجیکٹ کو چاہیے کہ وہ وفاق میں وفاق سے اس کے لیے باقاعدہ ریکویسٹ کریں کہ بھئی آپ ہمیں دیں اس مد میں یہ نہ کہیں کہ بھی نہیں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے ہمیں تو نہیں مل رہا ہم تو دیکھتے ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے بہترین سہولیات ہیں بہترین سید کی سہولیات تعلیم کی سہولیات پانی پانی کا اگر پانی کا وہ اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں تو ساپ پانی نہیں ملتا دوسرا یہ اگر آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے سپتال کو آپ کریں اچھے ڈاکٹر بنائیں لیکن اگر آپ پبلک پارک بنائیں اور ایسے گراؤنڈز وغیرہ بنائیں جہاں شہری جائیں وہاں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں سپورٹس کے حوالے سے یا جوگنگ ہے رننگ ہے وہ کریں تاکہ امراض سے بچنے کا بھی اس طرح کا ذریعہ ہو دوسرا یہ ہماری گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وفاق کو پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں فنڈنگ ان سے مدد لینی چاہیے کہ ہمارا صوبہ ہے آپ دیکھیں پسماندگی کتنی پھیلی ہوئی ہے کتنا وسیع وسائل وسائل سے مالامار صوبہ ہے سونے سے لے کر ہر چیز آن نکل رہی ہے لیکن مسئلہ مسائل اتنے ہیں اب آپ باہر نکل جائیں اپنے سٹوڈیو سے باہر جا کے لوگوں کا حال دیکھیں کس طرح کی زندگی گزار رہی تو اس طرح اگر سیت کی سہولت اگر اچھی سہولت مل جائے گی اب یہ غریب آدمی جو ریڈی بان ہے وہ سارا دن ریڈی چلاتا ہے اگر اس کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے وہ دو سے تین سو رویہ کمائے گا اب وہ اسپیٹل میں جائے گا دکھے کھائے گا اس کو پرائیویٹ ڈاکٹر کی پاس جانا پڑے گا پرائیویٹ ڈاکٹر کی فیش اس وقت ہزار روپے ہے اب وہ افورڈ کر سکتے اور اوپر سے تقریباً تین من جو ہے وہ شاپر بر وہ کیونکہ وہ الاندھا ایک ٹاپک ہے وہ ڈاکٹروں کی باقاعدہ کمپنیز کے ساتھ جو ہے نا اس پہ کمیشن ہے اس میں صوبائی گورنمنٹ کا صوبائی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ سخت ایکشن لے کے پی میں انہوں نے کافی اس طرح بولڈ ایکشن لیے ان کو پابند کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری جو تنظیمیں ہیں میں یہ دیکھتا ہوں اکثر جو ٹریڈ یونینز ہیں یہ کوئی بھی کام ان کے اگر مفاد کے ہٹ کے ہوگا عوامی مفاد میں ہوگا لیکن ان کے مفاد سے متصادم ہوگا تو یہ پروٹیسٹ کریں گی پروٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو نقصان آپ کو اور ہمارا ہوگا ایک غریب آدمی کا نقصان ہوگا تو ہمیں یہ چاہتے کہ صوبائی گورنمنٹ اس پہ نظر رکھے ان کے جو حقوق ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ان کے حقوق بھی نہ دی جائیں ان کو جو مرات ہیں ملنی چاہیے لیکن پھر اس کے بدلے ان کو ڈیوٹی بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ مرات لے لیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا یہ جو ہے جو انشورنس جو بس میں ابھی اس کو لپیٹ تا ہوں ایک تو ہمارے اچک صاحب چمن سے بول رہے تھے صحید علی صاحب اس کا شکریہ کہ اپنی تجویز بھی دی اور ایک چیز کو ہائیلائٹ بھی کیا صحید کے بارے میں پہلے ارز کر چکا کہ آنے مالے دلوں میں یہ ہم بہتری لانے والے ہیں کہ یہ پرابلم آرہے تھے جو اسٹاک کام نہیں کر رہا تھا پھر انہوں نے کہا رات کے ٹائم ڈاکٹر نہیں ہوتے نرس نہیں ہیں اور لوگ ابھی ایک ایک سسٹم ہوتا ہے ہرسپیٹل کا رات کو 24 گھنٹے جو سروس ہے وہ امرجنسی ہوتی ہے ریٹائرنگ روم میں ہیں یا نرس اپنے ڈیوٹی روم میں ہیں اب اس کا باقی امرجنسی سروس ہمارے پاس ہے کیا لیبر روم شو بھائی حادثات ٹرام سینٹر سی 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 یو یہ آپ کے چوبیس گھنٹے سروس دے رہے ہیں باقی رہے سوال جیس بھائی نے کہ کینولا تک ایویلیبل نہیں ہے ٹرام سینٹر میں ہر چیز ایویلیبل ہے یہ دو چیز جب اس میں شاٹیج ہو جاتی ہے اس دو بجوات ہیں ایک تو یہ جس طرح ٹینڈر کیا گیا سال میں ایک دفعہ ٹینڈر ہوتا ہے امیس ڈی کے ٹینڈر ہوتا ایک ہے اب oliver injection ایک anti biotic ہے ڈائی 3000 کا ہے شو شو باز ccu جو آپ کا ایک انتہائی نگہ داشت کا unit ہے cardic جو پیشنٹ آپ کا پہنٹ ہے heart attack کا یا arrhythmic جو rhythm ambulance ہو جاتا ہے اب heart attack پیشنٹ کو ایک injection لگا جاتا ہے جس step to kinase کے کہ اس کو oliver injection antibiotics دی جا رہی ہیں دن میں اس پر دس ہزار روپے خرچ ہو رہا ہے اگر ایک شاٹیج ایک canola یا وومنٹنگ کی موٹیلیم لگ دی گئی پانچ روپے میں وائرل ہو جائے گا میڈیا میں میڈیسن نہیں ہے میرے مریض کو کچھ نہیں ملا دس خرد برد کی بات نہیں ہے ایمیس ڈی میں یہ اب ماضی کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا میرا اس سے تعلق بھی نہیں ہے میں اس گورنمنٹ کی بات کروں گا جو انہوں نے ایک چیز کو اچیو کیا ہے اور جو اس دفعہ ہم لوگ نے جدون صاحب بھی اس کو دیکھ لیں اور سن لیں کہ ہم لوگ یہ ایمیس ڈی اس کا ٹینڈر کرتی تھی اس دفعہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ بنایا جس میں تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو انوال کیا گیا اچھا اب ایمیس ڈی خود نہیں کرے نہیں کرے گی اب تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے بیٹھ کے لسٹ بنائی ہے انہوں نے میڈیسن کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور ریلائیبل ملٹین ملٹینیشنل کمپنیز کو بھی بتایا کہ ان سے پرچیز کیا جائے اس کو ایمیس ایمیس کے فنڈ ایمیس کو دے دیا جائے جو ایچ ایڈ 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 ریکمنٹ کریں گے ہم اس کمپنی سے پرچیز کرنے کے بعد ان کو وہ چیک جو ہے ان کے حوالے کیا جائے پہلے یہی ہو گیا نا چیک دیکھیں جب وہ پھر رگ آجاتی ہے چیک ان بیلنس یہ ہے کہ اس کو سب 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 لوگوں کے دماغ صرف اتنا بتا دے کہ ہمارا آنے والا بجٹ ہے اب ان اس تاری کو یہ پیش ہو جائے گا جس میں ہر حکومت کی طرح موجود حکومت بھی دعوی کر رہی ہے کہ ہم نے فرس پیوریویٹی دی ہوئے صحت کو اور تعلیم کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ بے سیت ایک ڈاکٹر کیا مشکلات دیکھ رہے پورے بلوچستان میں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے سیحت کے ڈیولپمنٹ کے لئے میں نے پہلے بھی ارس کیا پہلے تو سٹاف کو پورا کر رہی حکومت موجود ہے اب اس طرح ہے کہ نرس جس طرح پروٹوکول یہ ہے کہ اگر وینٹی لیٹر کا ایک بیڈ ہے وینٹی لیٹر جس پہ نصب ہے تو اس کے لئے دو نرس ہونی چاہیے اور باقی آئی سی آئی آئی سی ایک نرس ہو اور ہر دو بیڈ پہ ایک ڈاکٹر ہو لیکن ہمارے پاس وہ شارٹیج تھی اب اس دفعہ گئے ایمارے ماشین کا ٹینڈر ہو رہا ہے باقی جتنے بھی ایک 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 جنرل سرجری جنرل سرجری میں گائنی دوپلر سٹیڈیز تمام چیزیں کچھ خریدی گئی ہیں اور کچھ کے لیے ایک ٹینڈر ہونے والا ہے اس کے لیے فنڈ مہیا کر دیا گیا سیول ہسپیٹل کو سیول ہسپیٹل ریموڈ لنگ کے لیے فنڈ دیا جا رہا ہے جو پرانی بوسی اس کے لیے بجٹ کیا جا رہے تو یہ ہیلت سیکٹر میں صرف کوئٹا کے لیے باقی جو آپ کے ڈیسٹکس لیول پہ دویان لیول پہ ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے فنڈ مہیا کر دی ہیں جو آپ اس بجٹ میں رکھے جائیں گے ریلیز ہوں گے اور انشاءاللہ بہتری آئے گئے سارے اقدامات جو ڈاپ ساب بتا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا میں تو اس پر جو اگر دیکھا جائے ہمارے اس صوبے کو اس میں جیسے ابھی ہم نے بات کی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے اسلامباد کا بھی ہمارا پرگرام تھا تمام لیڈرشیپ بولیستان کی موجود تھی وہاں یہ ہی ہوا جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اچھا کہ ہمیں مسائل کی نشاندہی کرنی چاہیے ہمیں صح بولنا چاہیے یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ میرا یا ڈاکٹ صاحب کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے یہ ستر سال سے زیادہ کا عرصہ ہے یہ وہاں سے چلے آرہے ہیں لیکن ہمیں منشن تو اس طریقے سے مسائل کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے شاید وہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں میرا گلہ ان سے ہے ڈاکٹ صاحب بڑے جو ہیں بہت کام کرتے ہیں یہ اگر اس طرح دیکھیں رات گئے اٹھ خود چلے جاتے ہیں ٹراما سینٹر ہو گیا باقی وارڈ بغیر میں بھی جاتے رہتے میں پروینشل گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں پروینشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب ایک مشترکہ مفادات کونسل بن گئی ہے تمام صبح کی اٹھاروی ترمین کے بعد صبح بائی اختیار ہے اب ہم جو ریوینیو ہیں پہلے ہم اپنا گول کا ریوینیو ہمیں کتنا ملتا ہے پہلے تو یہ دیکھ جائے اب ہمارے جو سائل ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارا گوادر پورٹ ہے دنیا کا چوتھا پورٹ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ جب بہت 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 سلیم بہت 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 آرگنیزیشن بہت 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 بلشتانی کے اندر جتلا بھی کام ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ان سے وہ سپورٹ لے سکتے ہیں جیسے انہوں نے اکیڈی سینٹر انہوں نے ان کو بنا کر دے دیا تو وہ سیول ہسپیٹل کے اندر بھی انپورٹس دیتے رہے مگر یہ جو ہمارے تراما سینٹر ہے یا اوپیڈی ہے یا جو باقی ہمارے مسائل ہے جیسے جاتے ہیں اپنے شبایات ساتھ کے اندر تو ہمارے سامان ہمیں ایکپیٹس پورے نہیں ملتے ہیں تو وہ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں یونی سی آر کو کہ ہمیں شبایات ساتھ کے اندر بھی کشوالٹیز کے اندر بھی سپورٹ کریں کیونکہ رفیوجیز اگر صرف ضروری بی اچھوز میں باقی جگہوں میں آتے رہتے ہیں کشوالٹیز بہت زیادہ آتے رہتے ہیں کیونکہ کشوالٹیز میں ہمیں اگر کوہیٹا کو سپورٹ کرنا ہے کشوالٹیز میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہموں کو سپورٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی بڑی مربانی پروگرام کا وقت ختم ہو اچھا تھے جدود صاحب کیا پیغام دیں گے شارٹ کٹ لفظوں میں ناظرین کیا پیغام دیں گے دیکھنے والی ہماری میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا زبردست ایک پروگرام یہاں سے سٹارٹ کیا ہے بلوستان کی مسئلے مسائل کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو چاہیے کہ سنسیر ہو جائے صوبے کے ساتھ عوام کے ساتھ تو اگر یہ سنسیر ہو جاتے ہیں اور یہ یہ ہمارے جو محکمیں پولیٹسائز نہیں ہوتے ہیں یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کو جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں یہ ہر محکمیں میں انفلنس ہے سیاسی اس کو اکثر یہ خراب اس وجہ سے ہے کہ اس سیاسی اس میں مداخلت ہے یہ بند کر دیں انشاءاللہ ہمارا صوبہ بہترین اس میں اللہ ایلیٹا نے سب کچھ دیا ہے ہم عوام بھی جو ہیں نا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پلیئر دیکھیں انٹرنیشنلی سطح پر ایک ورلڈ چیمپئن ہے وہ محمد وسیب باکسنگ کا کوئی چیمپئن نہیں یہ وہ ہے وہ بیچارہ غریب تھا لیکنے آتے رکس صاحب کی جانے پروگرام بہت کم رہے گے جی رکس صاحب کیا پیغام دے گی پہلے تو شکریہ آپ کا ہمیں آپ لوگوں نے اپنا مہمان بنایا اور ازنبکشی خوش رہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی ہے ڈاکس صاحب آپ بیزی مین ہیں بڑی مہمانی آپ کی تو باقی عوام کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے جس طرح آپ لوگوں کا ایک کانسپٹ ہے یا وہ آپ اپنا کلیر رکھیں اس وقت سپیشلی میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی طرف نہ جائیں آپ اپنے مستقبل حال کو لیں اور اس طرف اس وقت جو مطلب فیسلیٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جو گورمٹ آپ کے لیے کر رہی ہے اب اپنا کانسپٹ کلیر کریں اس سے فائدہ ہوتھائیں اور چوبیس گھنٹے ہماری سروس موجود ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ ہم میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ ہمارے پروگرام میں آئے اور دوسرا جنہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور جن کی کال نہیں مل سکی ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو صحیح سے اجاگر کریں اور اس کے لیے کام کریں جابر صاحب آپ بس اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے کال کی تھی اور نہیں ملے ان کا بھی شکریہ اور ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے ہر منڈے کو ساتھ سے آٹھ بجے ہر شام کو نشر ہوگا آپ لوگ کی پارٹسپیٹ بہت ضروری اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بات ختم ہوا چاہتا ہے مجابر شاہ آسمان خان اور مہمانوں کو دیجی گا اجازت اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھ لیجئے گا